سمسکہ دوستو میرے رنہ میں روی اور سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل جوتیس راشی فل میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مکر راشی والوں کے فروری ماہ کے راشی فل کے بارے میں کہ کیسا رہنے والا ہے دوہزار چوبیس مکر راشی کے جاتکوں کے لیے اور کیا اچھا اور کیا برا ہوگا مکر راشی کے جاتکوں کے ساتھ فروری دوہزار چوبیس میں تو اسی کے بارے میں ہم وستر چرچرہ کریں گے اس ویڈیو میں اور جانیں گے کہ کیسا رہنے والا آپ کا سواست آپ کی سکشہ، پریم پیار، میریڈ لائف، بھاگ کی کریر، اتھوہ ویپار کی ستھی فروری دوہزار چوبیس میں تو بینہ کسی دیری کے چلی شروع کرتے ہیں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کے انت تک بنے رہیے گا کیونکہ انت میں میں آپ کو کچھ پائے بھی بتاؤں گا جنہیں کر کے آپ اپنے اس مہینے کو اپنے لئے اور بھتتم بنا سکتے تو سب سے پہلے اگر بات کریں مکر راشی والوں کے سواست کے بارے میں کہ فروری میں آپ کا سواست کیسا رہنے والا ہے تو بارہ فروری سے پہلے آپ کو پیٹ سمبندی کچھ سمسیائیں ہو سکتی ہیں یہ گیس کی ایسیڈیٹی کی سمسیہ یا آپچ کی سمسیہ ہو سکتی ہے تو آپ کو یہی صلاح رہے گی کہ بارہ فروری تک جو ہے تھوڑا سا اپنی ڈائیٹ پر کنٹرول رکھیں کوشش کریں کہ باہر کا نہ کھائیں بلکہ باہر کے کھانے پر اپنے تھوڑا سا کنٹرول اگر آپ رکھتے ہیں تو آگے بھی چل کے آپ کی ہیلتھ جو ہے کافی اچھی رہے گی ہیلتھ سمبندی آپ کچھ نہ کچھ بڑا ڈیسیزن لے سکتے ہیں آپ یا تو جم یا یوگا وغیرہ کلاسز اس مہینے جوائن کر سکتے ہیں باقی بارہ فروری کے بعد آپ کی ہیلتھ کافی اچھی رہنے والی ہے آپ کی جو بھی سمسیہ آئے تھی ان سے آپ کو چھٹکارہ ملتا دیکھ رہا ہے اور کوئی بڑی سمسیہ یہاں فروری مہینے میں آپ کو یہ سواست کو لے کر نہیں آتی ہوئی دیکھ رہی ہے اب اگر بات کریں مکر راشی والوں کی سکشہ کی کہ فروری میں کیسے رہنے والی ہے آپ کی سکشہ تو بارہ فروری سے پہلے آپ کا من جو ہے وہ پڑھائی میں نہیں لگے گا آپ کا من تھوڑا سا بھٹکتا ہوا دیکھا جائے گا آپ خود بھی دیکھیں گے کہ آپ دوسروں کی باتوں میں بہت جلدی آ جائیں گے اور آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہے آپ کو جو ہے آپ کی پڑھائی سے ڈسٹریک کریں گے آپ کے ہو سکتا ہے میترگن جو ہے آپ کو آن لائن گیمنگ یا کسی آن لائن سرویسز میں انوالف کریں جس کی وجہ سے آپ کا من جو ہے وہ پڑھائی سے تھوڑا سا ہٹتا ہوا دیکھ رہا ہے باقی بارہ فروری کے بعد پڑھائی کو لے کر لیے گئے آپ کے سارے فیصلے ثابت ہوں گے تو آپ کا فوکس بھی اچھا رہے گا پڑھائی میں اور اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں بارہ فروری سے پہلے کسی بھی انسٹیٹوٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں کسی بھی کوس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ آگے چل کر آپ کو فائدہ پہنچائے گا اور آپ کے کریئر میں وردھی کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا تو بارہ فروری کے بعد لیا ہوا کوئی بھی ڈسیزن آپ کے لیے کافی اچھا رہنے والا ہے اب اگر بات کریں آپ کے پریم پیار کی کیسا رہنے والا ہے آپ کا پریم پیار فروری ماہ کے میں تو یہاں پر پریم پیار آپ کا کافی اچھا رہنے والا ہے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کہیں گھومنے جا سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے آپ شاپنگ کا بھی پلان کر سکتے ہیں حالانکہ یہاں پہ آپ کی اٹیچمنٹ جو ہے بہت زیادہ اچھی نہیں رہنے والی ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ پھر بھی آپ جو ہے یہاں پہ گھومنا فرنا شاپنگ وغیرہ سب کریں گے اور یہاں پر جن کے پارٹنر نہیں ہیں ان کو اس عفدی میں پارٹنر مل سکتے ہیں تو پریم پیار آپ کا کافی اچھا رہنے والا ہے اور اٹیچمنٹ بھی کافی اچھی رہنے والی ہے تو پریم پیار کے لحاظ سے فروری کا مہینہ مکر راشی کے جاتکوں کے لیے کافی اچھا رہنے والا ہے اب بات کریں اگر آپ کی میریڈ لائف کی تو اس مہینے آپ کو تھوڑا سا گصے پر کنٹرول لکھنے کی ضرورت ہے گصے میں پارٹنر سے جھگڑا ہو سکتا ہے آپ کا اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر گھر چھوڑ کا جانے کی استطی بھی آ جائے تو اس مہینے آپ کو تھوڑا سا جو ہے اپنے گصے کے اوپر کنٹرول لکھنا ہوگا کیونکہ یہاں پر آپ کے پارٹنر کو بھی گصہ بہت زیادہ آئے گا اس مہینے میں جس کی وجہ سے آپ دونوں کے بیچ میں استطی جو ہے کافی واد وی واد جو ہے جھگڑے کا روپ لے سکتا ہے اور یہ جھگڑا اس جھگڑے کی وجہ سے جو ہے آپ کے پارٹنر جو ہے آپ کا گھر چھوڑ کر بھی جا سکتے ہیں تو تھوڑا سا اس چیز کو آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کر کے چلنا ہوگا فروری کے پورے مہاں میں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی استطی جو ہے اتپنے نہ ہو آپ دونوں کے بیچ میں اب اگر بھاگے کی بات کریں آپ کے فروری مہاں میں تو اس مہینے آپ کا بھاگے بہت اچھا ہے بھاگے سے سمبندت کوئی بھی آپ ڈیسیزن لیتے ہیں کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں کہیں انویسمنٹ کرنا ہے کہیں آپ کو بھومی پرچیز کرنی ہے یا کچھ بھی نیا کرنے والے ہیں کوئی ویاپار آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا کوئی انٹرویو دینا چاہتے ہیں اس میں آپ کو پورا پورا بھاگے کا سپورٹ ملتا دیکھ رہا ہے اور ان سبھی کاموں میں آپ کو سفلتا ملتی دیکھ رہی ہے اچھے سے آپ رپریشن کر کے اگر جائیں گے تو آپ کو ہر کارے میں سفلتا ملے گی اس مہینے میں کیونکہ آپ کا بھاگ اس مہینے بہت پربل ہے اب اگر بات کی جائے آپ کے کریئر کی تو ویدے سمندی کار جو بھی ہیں آپ کے سبھی اچھی طرح سے پورے ہوں گے اگر آپ کسی فورن کمپنی میں ایونسی میں انٹرویو کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سفلتا ملے گی اگر آپ کسی فورن کمپنی میں جوب کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مان سمان اور ریش کی پرابطی ہوگی آپ کو ہو سکتا پد کا لاب یا دھن کا لاب بھی ہو جائے تو کریئر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس مہینے آپ کے کام بہت ہی اچھے سے پورے ہوں گے اور آپ کے کام کی ہر طرف تعریف بھی ہوگی تو کافی اچھا رہنے والا ہے کریئر کے لحاظ سے یہ مہینہ آپ کے لئے آپ اگر بات کریں آپ کے ویپار بھاو کی تو ویپار کے لحاظ سے بھی یہ مہینہ کافی اچھا رہے گا آپ کوئی بھی ڈیسیزن لیں گے وہ آپ کو سفلتہ کی اور ہی لے جائے گا آپ کی ڈیلی انکم میں بھی اس مہینے وردی ہوتی دیکھی جا رہی ہے تو ویپار کے لحاظ سے کافی اچھا ہے اگر آپ کوئی نیا برانچ ڈالنا چاہتے ہیں کوئی نیا پروڈک لانچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو اس میں سفلتہ ہوگی آپ اپنے بزنس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں آپ کو اس میں فائدہ ملے گا تو فروری کا مہینہ جو ہے مکر راشی کے جاتکوں کے لیے ویپار کے لحاظ سے بھی کافی اچھا رہنے والا ہے اب جیسا میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ویڈیو کے انت میں میں آپ کو چھپائے بھی بتاؤں گا جس سے آپ کے جو فروری ماہ میں جو آپ کی راشی کے اوپر تھوڑے سے نیگٹیو امپیکٹ آنے والے ہیں ان سے آپ کو جھٹکارہ مل جائے گا تو آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ کو روزانہ شام کے سمیں سورج جلنے کے پسچات شنی کے بیج منتر کا جاپ 108 بار کرنا ہے ساتھی ساتھ ہنوان چالیسہ کا پارٹ آپ کو روزانہ پڑنا ہے اور شکر کا بیج منتر روزانہ آپ کو 108 بار کرنا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا فروری کا مہینہ آپ کے لئے کافی اتتم ثابت ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواد